پاکستان گورنمنٹ اور انڈیا سے یہی رکویسٹ ہے کہ چلو عورت اپنی مردی سے گئی ہے لیکن بچوں کا کیا قصور ہے آپ کم سے کم یہ تو کر رہے ہیں کوئی ایکشن لیں تاکہ بچے تو واپسی آجائیں اپنے ملک میں وہ تو مسلم بنیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سچن کو جو بھی ہے نا پورا کھیل ایک عورت کا ہے اس کا سچن کو تو بات کرنا نہیں آتا اس کا انٹرویو میں نے سنایا کہ وہ اپنا نام لے کر وہ اپنی فیملی کا نام نہیں بتا پارا تو وہ بندہ ایک یعنی کہ اس کو پرپوس کیسے کر رہا ہے یہ کیا بات درست ہے کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق اچھے نہیں ہے اگر تعلق اچھے نہیں ہوتے تو چار بچے کہاں سے آئے وہاں پہ جا کے کہہ رہی ہے انڈیا میں کہ میں اگر پاکستان واپس آتی ہوں تو میرے جان کو خطرہ ہے مجھے مار دیا جائے گا کیا یہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے یہ بلکل سیما حیدر وہ نام جو پاکستان سے آیا اور سرکھیاں بڑھ گیا ہے ایسے میں سیما بھلے ہی پاکستان سے آ گئی ہو لیکن یوپی تک پاکستان میں سیدھے اس محلے میں پہنچا جہاں پر گھر بیچ گھر سیما پاکستان سے بھارت بھاگی تصویروں کو دیکھیں تو یہ علاقہ پچھلا ہوا نظر آتا ہے جگہ جگہ کولے کے ڈھیر اور گندگی نظر آتی ہے آس پاس سٹے ہوئے گھر دیکھتے ہیں اور گھروں کے دروازے بند نظر آتے ہیں لیکن سیما کے جانے کے بعد آخر اب یہاں کیا ماحول ہے اور جہاں سیما رہتی تھی اس علاقے کی کیا حالت تھی وہ بھی جان لیجئے درسل کرانچی کے بیٹائی آباد میں سیما کا گھر بتایا جاتا ہے جہاں اس کے بچے کھیلتے تھے اور اس نے پبچی کھیل کر سچین سے دوستی کی دیکھیں ہمارے سہیوگی سبھی مندرو کی یہ ریپورٹ اور یہ مکان اس کے سامنے ہم بلاکھر پہنچ چکے ہیں ڈھونٹے ڈھونٹے اور یہ وہ مکان ہے جو سیما حیدر نے انڈیا جانے سے پہلے سچین سے شادی کرنے سے پہلے یہ مکان بیچا تھا اس کی مالیت جو بتائی جاری ہے وہ بارہ لاکھ ہے پاکستان روپی جبکہ یہاں کے جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں ان کے مطابق اس کی مالیت ہے اس سے زیادہ تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس نے بڑی جلدی میں گھر بیچا ہے اس کو یہ پیسے چاہیے تھے یہاں سے یہ نکلی ہے سیما حیدر اور سیما حیدر اس پہ رہتی نہیں تھی یہ کنفرم ہوا ہے کہ یہ اس گھر پہ رہتی نہیں تھی لیکن یہ گھر اس کا تھا اور یہاں کے کانون کے دراشق آپ ہمیشہ جو ہے وہ گھر وہی بیچ سکتا ہے جس کے نام پہ جس کے نام پہ اس کے ڈاکیمنٹس ہوں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گھر اس کا تھا اور یہاں اس نے گھر بیچا ہے اور وہ پیسے جو ہے وہ اس نے خرچ کیے ہیں یہاں سے وہ گئی ہے دوبائی دوبائی سے کارٹمنڈو اور کارٹمنڈو سے اللی گلی وہ انڈیا میں گئی ہے اور سچین سے اس نے شادی کیے اور سچین وہ ہے جس کے ساتھ اس نے پب جی جو گیم ہے اس سے ریلیشن ڈیولپ کیا اور وہاں اس سے دوستی کی اور اس کے پاس اس میں پیار میں گرفتار ہو گئی اور اس سے چار معصوم بچے جو غلام حیدر کے تھے ان کو لے کر وہ انڈیا چلی گئی اور اب وہاں پہ وہ ڈیمانڈ کریے کہ وہ اس کو یہاں پہ خطرہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جاننے کے لیے اس محلے میں آئے ہیں یہ محلہ کوئی اتنا ڈیولپ نہیں ہے کراچی کے بہت سارے علاقے ہیں اسی کی طرح یہ علاقہ ہے اس کو ہم سلم نہیں کہہ سکتے لیکن سلم ٹائپ کا علاقہ ہے گلیاں جو ہے وہ کوئی پکی نہیں ہیں سڑکیں پکی نہیں ہیں لیکن جو زیادہ تر لوگ رہنے والے وہ ایک ہی کلاس کے ہیں کچھ میڈل کلاس کے لوگ ہیں لیکن زیادہ تر لوگ میڈل کلاس کے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ سندھی بولنے والے یہاں پہ رہتے ہیں یہ سندھی بولنے والوں کا علاقہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بھٹائی آباد ہے اور یہ یہاں پہ جب غلام حیدر سے اس نے سیما نے شادی کی اس کے بعد اس نے تقریباً آٹھ سے نو سال اسی علاقے میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ان کی رائش رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گھر تھا جہاں پہ وہ پانچ سال رہی ہے دوسرے گھر میں وہ تین سال رہی ہے اور ایک سال جو ہے اس کا شادی کے بعد دوہزار چودہ کے بعد وہ ایک سال وہ کہاں رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی ایک ایسا عرصہ تھا جو اس نے کسی اور علاقے میں شاید رہا ہو لیکن جو آٹھ سال کا عرصہ ہے جس میں وہ یہاں رہی ہے تو لوگ اس کو تھوڑا بہت جانتے تھے فیملیز کے حساب سے جانتے تھے کیونکہ ایک گلی سے دوسری گلی میں آنے کے بعد لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں یہ یہاں کا جو ہے وہ ایک سوسائیٹی کا ایک لیول ہے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس محلے میں رینے والے جو لوگ ہیں وہ کیا سیما کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیا غلام حیدر کے بارے میں جانتے ہیں یا ان کے بارے میں ان کا ریلیشنشپ کیا تھا اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور انڈیا میں سچن کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب ان لوگوں کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب جانتے ہیں پورے دنیا جانتی ہیں ان کو لیکن یہاں پہ کہنا میں تھے ان کے کچھ دوست جار تھے جن کے ساتھ گھومتی پھیڑتی تھیں جن کے ان کے کریکٹر کی وجہ سے ان کو گھر کافی دفر چینج کرنے پڑے تو کچھ ہو سکتا ہے کہنا میں ان کے میانوں کو پیسے بھیجے اور انہوں نے بچھے گھر لیا جو چار سال سے انہیں سننے میں آ رہے کہ وہ بھار سودے رب میں کما کے بھیج رہے تو یہ سب ہے اچھا آپ کو جب پتا چلا کہ یہ سیما ہیدر انڈیا میں چلی گئی ہے تو آپ کو کیا فیل ہوا سر ریاکشن تو ایسا ہی دا پہلا تو سننے بارتے ہیں پہلا تو سیدھی بات نام دکھ نہیں باتاتا کیونکہ اب کہنا میں کوئی بھی گھومراہ پھر ہے تو کسی کے بارے میں پندھر نہیں جانتا جب ویڈیو دیکھی کہ سیما ادھر یہ ہی ہے تو فیر کہنا میں زائد ہے بات ہے بات ہے بات ہے شوکت ہوا کہ یہ تو ادھر کی تھی سب کیا ہوا یہ وہ پھر جب ہم سب لڑکے جب ملے یہ وہ کر کے بھائی سب کیا ہو رہے تو پھر پتا چلا کہ یہاں ہے سچ میں انڈیا چلے گئی ہیں اور یہ سب کچھ اچھا ابھی آپ ڈانس کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے سوشل میڈیا پہ سپیشلی انڈیا میں تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ بھی اسی طرح کہ اس کے ویڈیو وائرل تھے یا یہ وہاں پہ جانے کے بات سر زائر سے بات ہے بندے کا کریکٹر خراب وہ تو کیا کر سکتا ہے اس کے لئے آپ نے زمین تنگ ہو گئی تھی ایک لڑکا نہیں چار پانچ بندے سامنے آئے کہ کہنا میں جن کے سارے چار سال سے میاں بھاہر گیا ہے چار بچے ہیں تو اس کو اتنا ٹیم مل گیا تو وہ پب جی کھیلے ٹھیک ہے ہم بھی کھیلتے ہیں ہمیں اتنا ٹیم نہیں مل پاتا ہم میرے لیڈیز ہیں اسلامی کے سب کو جو بھی بچوں میں پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے خود کے خود کے لئے ٹیم نہیں ملتا نہاں نہیں پینے گئی تو یہ اس کے پاس اتنا ٹیم تھا کہ یہ پب جی بھی کھیل دن بار باتیں کر رہی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے لڑکی تھی میرے کو تو اشارہ ماتی ہے اس کی میاں پر کہ چار سال سے بھار گیا ہے تو اپنے کسی ماں باپ کے پاس یا بہن بھائی کے پاس کسی کے پاس چھوڑ کے جاتا ٹھیک ہے ایسی کھولی عورت کو نہیں چھوڑنا چاہیے مالکی کسی کی کرنی چاہیے تو وہ چلے گیا وہ پیسے بھی کما کے دے رہے ٹھیک ہے اس نے کیا سلا دیا چلے گئے بھار ابھی یہ مانگ ہو رہی ہے انڈیا میں اس کا وکیل جو ہے اس نے کہا ہے کہ اس کو انڈین سیٹیزنشپ دی جائے تو اس پہ آپ کا کیا رییکشن ہے سر کیا دوسرے بندے کیا بول سکتے ہیں اب جائے سے پتے ہیں اسلام سے گئی ٹھیک ہے تو اس کا یہاں پہ تو ابھی کوئی وہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا میں ریکویٹ خرشتوں کے اس کا حسب و ناس پتہ کریں کہ بیچھے کیا ہے اس کا ٹھیک ہے کہ یہاں سے تو یہاں پہ جسے بھی بوچھیں گے زیادہ زیادہ لوگ چار پانچ چار پانچ سال سے اس کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے جو نظر میں آتی جب جائے سے پاتے ٹھیک ہے باقی اس سے پہلے کا نہیں پتا کیونکہ ہم پیدا ادھر ہوئے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے نہ علاقے میں نہ کئی بھی نہیں صحیح ہے یہ یہ کچھ سال ہوئے تھے کہ یہ ہم نے آئیتی اب یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ کہنا میں خوفیہ دور پہ آئیتی ٹھیک ہے اس کے میاں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم بھار جا کے رہ رہتے چار سال ہے تم کہنا اپنی بی بی کو تم اتنا کھلے چھوڑ کے چلے گے اس کے آئے پر چکر وکر یہ وہ سب بھار جا کے بھی وہ بیٹھی ہوئی ہے آپ اس کے بطلب چل رہی ہے بیٹا ہی آباد دنی بکش گوٹ پہلے تو خاسکیلی گوٹ تھا پھر آس آس سے یہ دنی بکش گوٹ بن گیا جو دنی بکش تھا وہ پہلے خاسکیلی تھا اب اس کے خاسکیلی کے اور بھی زیادہ تر خاسکیلی گوٹ بھی ہے اور یہ پہلے گلشن کے تھے تو یہاں سے پھر وہ حجرت کر کے یہاں پہ آ گئے اچھا یہاں پہ سیما حیدر رہتی تھی کیا آپ اس کو جانتے ہیں جی سیما حیدر ہمارے سامنے ہی آتی جاتی تھی چار پانچ بچے تھے اس کے یہ جولے وغیرہ ہوتا تھا جولے پہ بٹھاتی تھی کرتی تھی یہاں سے پانی وغیرہ اٹھاتی تھی راشن وغیرہ لیتی تھی دکانوں سے تو آنا جانا صرف ہم نے تو ایسے دیکھا ہے اس کو باقی جان پیچا نہیں تھی ہماری زیادہ تر اس سے باقی ہے پڑوسن ہماری یہ کتنے عرصے تک آپ کی پڑوسن رہی ہیں یہ تقریباً پانچ چھ سال تک رہی ہے یہاں پہ اور اس کا میاں جو ہے وہ باہر تھا پہلے یہاں پہ اس کے میاں بھی رکشہ وغیرہ چلاتے تھے تو ان سے اس کا گزر سفر ہوتا تھا اس کے بعد جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو جو یہاں کا مکان مالک ہے وہ کہتا ہے کہ ہر مہینے پہ وہ ساٹھ سے ستر ہزار روپے بھیجا کرتے تھے جب ساٹھ ستر ہزار بھیجتے تھے تو بیس پندرہ بیس ہزار روپے جو ہے وہ اس کے یعنی یوٹلٹی بل وغیرہ اور کرائے میں چلے جاتے تھے باقی پچاس سے چالیس ہزار روپے بچ جاتے تھے مانا تو دیکھیں نا چالیس پچاس ہزار ایک عورت اور چار بچوں کے لیے کافی ہے اگر اس دور کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو اس کے لیے کافی ہے لیکن ایک یہ پب جی گیم کے ذریعے جو ایک کانٹیک ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پب جی گیم جو ہے وہ عورتوں میں ہمارے ہاں بہت مشہور ہے جی بلکل جو لیڈیز جو گھر میں فارق بیٹھی ہوئے ہیں جن کے پاس یعنی کہ ایک سیٹلائز ہے نیٹ ورک چل رہا ہے یا وائی فائی فائی یا نیٹ چلا رہی ہیں تو وہ پب جی فیس بک وارٹسپ وغیرہ سب کچھ چلا رہی ہیں تو اس لحاظ سے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارا جو ہے نا پاکستان گورنمنٹ اور انڈیا سے یہی رکویسٹ ہے کہ چلو عورت اپنی مردی سے گئی ہے لیکن بچوں کا کیا قصور ہے آپ کم سے کم یہ تو کر رہے ہیں کوئی ایکشن لیں تاکہ بچے تو واپسی آجائیں اپنے ملک میں وہ تو مسلم بنیں یا ان کا قصور ہے کہ وہ بھی گیر یہاں پہ پیدا ہو کر اور وہ پھر بھی گیر مسلم بن جائے آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں تھا تو یہ کیا بات درست ہے کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق اچھے نہیں اگر تعلق اچھے نہیں ہوتے تو چار بچے کہاں سے آئے تھے یہ تعلقات تھے تو بچے آئے ہیں تو یہ محبت تھی اور یہ اس نے پسند کی شادی کی ہے جب اس نے حیدر کے ساتھ شادی کی ہے تو وہاں سے ان کو اپنے یعنی کے گاؤں سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا ہے یہ پھر مجبوراں یہاں پہ رہ رہے تھے اور حیدر اس کے ساتھ تھا اور جب حیدر یہاں سے چلا گیا تو ان کی بھی کوئی کمنمنٹ ہوئی ہوگی یا کوئی مجبوری ہوگی اس کی جس وجہ سے وہ ایک ملک چھوڑ کے بیرن ملک گیا ہے کمانے کے لئے تو اپنی اولاد کے لئے گیا ہے نا وہ بندہ یہ کیا ممکن ہے کہ کوئی عورت ایسے علاقے میں رہے اور یہاں سے دبائی جائے دبائی سے کارٹمانڈو جائے کارٹمانڈو سے انڈیا چلی جائے کیا اس علاقے کے عورتیں اتنی تیز ہیں سر دیکھیں نا اس بات پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے گاؤں دیا سے ہی بندے چلے جاتے ہیں یہ تو پھر بھی کراچی ہے ایک بڑا شہر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہر بندہ ہر ایک قوم ہر نسل رہتی ہے یہاں پہ آپ نظریہ اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا سسٹم ہے کیا مائچ رہے کیا سسٹم چل رہے کراچی میں ایکس وائے زی کافی ساری چیزیں ہیں اور کافی ساری قوم ہیں تو میں کسی قوم پہ زیادہ تر نہیں کچھ بول سکتا ٹھیک ہے اچھا ابھی وہ وہاں پر جا کے اس کے ڈانس کے ویڈیوز آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو لینگویش hinter اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایکٹیو بہت یہاں پہ بھی ایکٹیو بات کرنے میں دیکھے کہ انسان کا نظریہ پتا چل جاتا ہے جب بندہ کسی سے ملتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میرے تین سال ہو گئے اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں سچن کے ساتھ تین سال ہو گئے اس کو تو تین سالوں میں بندہ جب چینا جاتا ہے تو ایک سال میں چینیز لینگویج سیکھا ہے تو تین سال میں کیا یہ ہندگی نہیں سیکھ سکتی اس کے کلچر کو تو وہ سمجھ گئی ہے سب کچھ اب دیکھیں کہ وہ مغل ستر وغیرہ اور ڈریسنگ بھی جو ہے وہ فل جو ہے وہ انڈین والی کر رہی ہے کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایک مسلم ہے تو یہ سارا اس نے سچن سے پبجی کے تھو اور جو اس کا تعلق تھا اس سے سیکھا ہے آپ کو یہ لگتا ہے یا یہاں پہ ہمارے ہاں ہندی بولی جاتی ہے پاکستان میں نہیں یہاں پہ تو ایسا کوئی بھی ہے ہندو وغیرہ ہندی یہاں پہ تو نہیں ہے بیٹھ سے اوہرحال باہر آپ جائیں تو پھر ہندو بیٹھے ہوئے ہندی بھی جو وہ سندھ ایک کی آئنے کے مثلا ایک ملے ہوئی ہے بھائی ہیں آپ اس میں اس میں کوئی عرج نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس نے جو بھی کچھ کیا ہے جو سیکھا ہے ایک پبجی سے سیکھا ہے اور سچن سے سیکھا ہے اچھا تو سچن کے بارے میں آپ کے کیا ریمارکس ہے سچن اس کی کیا سائی چوائیس تھی سچن کوئی نانا ٹینڈی کر نہیں ہے سچن ایک عام آدمی ہے یار اور دوسری بات کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سچن کو جو بھی ہے نا پورا کھیل ایک عورت کا ہے اس کا جس نے یہ گیم کری ہے اور خود بھی گئی ہے بچوں کو بھی لے کے گئی ہے سچن کو تو بات کرنا نہیں آتا اس کا انٹرویو میں نے سنایا کہ وہ اپنا نام لے کر وہ اپنی فیملی کا نام نہیں بتا پا رہا تو وہ بندہ ایک یعنی اس کو پرپوس کیسے کر رہا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سیما حیدر خود جو ہے وہ بہت ذہین ہے سیما حیدر بالکل ذہین ہے ذہین اس چیز کو مانتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے آج کل نیٹورک پہ اور جو یوٹیوب پہ آ رہی ہے تو دیکھو آپ جب بھی پیج کھولو تو سیما حیدر سیما حیدر فرسٹ آف آل یہی سننے میں آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ بٹائی آباد میں ہر گھر کی جو بات ہے وہ سیما حیدر سے شروع ہوتی ہے اور سیما حیدر پہ ختم ہو رہی ہے نہیں سر ایسا بھی نہیں ہے کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی جو ہونا ہے ایک وقت کے حساب سے ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ سیما کے ساتھ ہوا ہے تو سب کے ساتھ ہو نہیں یہ گلت ایک نظریہ ہے یہ وہاں پہ جا کے کہہ رہی ہے انڈیا میں کہ میں اگر پاکستان واپس آتی ہوں تو میرے جان کو خطر ہے مجھے مار دیا جائے گا کیا یہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے جی بالکل کیونکہ دیکھو نا ایک داگ تو سب پہ آ گیا نا پورے پاکستان پہ آ گیا سب مسلم پہ آ گیا ٹھیک ہے ایک عورت یہاں سے جا رہی ہے وہ مذہب چھوڑ کے جا رہی ہے بچے لے کر جا رہی ہے اور انڈیا انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم کھلا کلم کہتے ہیں ابھی جو ہمارے جو ہمارے انٹریئر سندھ میں جو رہتے ہیں جو سندھی ہے بیسی کلی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم این صرف اجازت مل جائے تو ہم انڈیا کو دکھا دیں ایک منٹ کے اندر کے ہم پاکستانی کیا ہے اور ہم اپنی گہرت پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے دیکھیں نا گہرت پہ جب بات آ جاتی ہے تو پھر بندہ برداشت سے اس چیز سے تو باہر آ جاتا ہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے مذہب پہ بات آ گئی تو مذہب پہ چھر چھاڑی تو آپ دیکھیں نا کسی بھی صورت میں کہتے ہیں کہ آپ کسی ہوتل پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ مذہبی گفتگو اور سیاسی گفتگو کرنا منہ ہے صرف گفتگو کرنا اگر اس پہ ایک بات چل جائے ٹھیک ہے اور سوچلائز ہو جائے تو اس پہ تو پھر ہر بندے کو گیرات آتی ہے چاہے کوئی بھی ہو فلحال اس خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کراچی سے سبیر مدروک ریپورٹ یوکی تک